اسلام علیکم اول ہم پانی میں ڈال کے اور اس طرح گھول کے ڈال دیں گے تاکہ گھٹلیاں نہ بنیں اور پھر اس کو ہلکے ہلکے چمچ سے چلاتے رہیں گے مستقل ہم اس کو چلاتے رہیں گے جی دیکھیں یہ ہم چلا رہے ہیں یہ ہم چلاتے رہیں گے اور جب یہ تھوڑا گاڑا ہو جائے گا تو ہم شگر پودر ڈال دیں گے یہ ہم شگر ڈال دیں گے پودر کر لیں یا ویسے ہی کر لیں ایک کپ شگر ڈال دیں اور اس میں ڈالیں گے ایک ٹی سپون الائچی پودر ایک ٹی سپون الائچی پودر اور ہم ڈالیں گے چودھائی کپ اپنا اس طرح کا کیوڑا جی یعنی چار ٹی بلی سپون کیوڑا چار ٹی بلی اور اس کو اچھی طرح پکنے دیں گے اور ہم ایک ٹی بلی سپون یہ ایک ٹی بلی سپون کے برابر ہے کشمش یہ ہم درمیان میں ہی ڈال دیں گے کشمش جی اور جب یہ تھوڑی گاڑی ہونے لگے گی پھر ہم اس کے اندر ڈرائی فروٹ ڈال دیں گے جی یہ دیکھیں یہ خوب تھک ہوتی جا رہی ہے جب یہ اچھا خاصی آپ کی گاڑی ہو جائے تو آپ اس میں ڈال دیں اپنا کرش کیا ہوا ڈرائی فروٹ اور کچھ ڈرائی فروٹ ہم نے بادام بستے وغیرہ اپنے اوپر سے گارنش کے لیے رکھ دی ہیں یہ دیکھیں تو یہ ہم اوپر سے ڈال دیں گے یہ ہماری کھیر تیار ہو گئی ہے زبردست ربڑی کھیر اتنی ٹیسٹی بنی ہے کہ میں نے پکاتے میں تھوڑی سی چکر دیکھی میٹھے کے لیے تو بہت ٹیسٹ ہے اس کا بہت زیادہ ٹیسٹی ہے اور یہ دیکھیں آپ ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ بال میں بھی کر سکتے ہیں اپنا کہیں آپ کو بھیجنا ہے یا آپ کو گھر میں رکھنا ہے یا کسی کو دینا ہے اس طرح ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ ہم نے آپ کو بال میں کر کے دکھایا ہے ڈیش آؤٹ یہ دیکھیں یہ ہم نے اوپر سے گارنش کر دیئے اور یہ بہت مزددار ہے نسین فاطمہ کو دعاوں میں یاد رکھیے گا اور یہ فیس بک پہ بھی ہے اور یوٹیوب پہ بھی ہے اور میرے بہت سارے ٹپ بھی ہیں جو میں بالوں کے لیے سکن کے لیے دیتی ہوں اور ویٹ لوس کے لیے جی آپ فیس بک پہ بھی دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب پہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور ضرور آپ پوری ویڈیو دیکھئے گا پلیز آپ پوری ویڈیو دیکھئے یہ بہت مزددار ہے آپ گھر میں ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ میں نے ربڑی کے کھیر بنایئے اس کا ٹیز بہت اچھا ہے اور پلیز آپ میرے ساتھ زیادہ ستہ شیئر کریں لائک کریں سبکرائب کریں اور زیادہ ساتھ اپنے کمنٹس دیں جی آپ کی فیڈبیک کی ضرورت ہے